دیکھیں یہ مسئلہ ہے اصل میں میں چھیڑ اس لئے رہا ہوں کہ یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں پیش آتا ہے خاص طور پر کیا کہتے ہیں مثلا یہ قربانی کے دنوں میں مسئلہ ممکن ہے پیش آئے یا کسی کے در بچہ پیدا ہوا ہے تو حقیقے وغیرہ کے مورد میں ممکن ہے پیش آئے یا مثلا مختلف موارد میں یا مثلا باہر سے بہت زیادہ یعنی رواج ہو گئے ان چیزوں کا کہ ٹن فارم میں فوڈز آپ کے ملکوں میں آتے ہیں مسلمان ملکوں میں آتے ہیں یا مثلا آپ کہیں باہر جاتے ہیں بعض اوقات دبائی گئے میں آپ مثلا فرض کریں کسی اور ہاتھا امریکہ یورپ میں گئے ہیں تو وہاں پہ گوشت ووشت ہوتل میں جا کے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں بل آخر یہ مسئلہ ایسا ہے جو بہت زیادہ پیش آتا ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس لیے درسے درسے میں اس کو چھیڑ تو رہا ہوں اب دیکھیں کسا تک سنبھالا جا سکتا ہے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ گوشت چربی اور چمڑا درست یعنی تینوں وہ چیزیں ہیں جو ہیوانات سے ریلیٹڈ ہیں چمڑا ہیوان کی خال سے بنتا ہے گوشت تو اس کا اپنا گوشت ہے اور چربی بھی بہترحال اسی کے گوشت کا حصہ ہے بلاخر درست تو گوشت چربی اور چمڑا ایک قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنے اگر آپ مسلم سٹیٹ میں رہتے ہیں اور مسلم سٹیٹ کا میار یہ ہے کہ جہاں کے رہائشی اکثریت مسلمانوں کی ہو وہ مسلم سٹیٹ ہے نام سے فرق نہیں پڑتا نام کیا لکھا ہوئے اس کا جھنڈے پر درست اہم یہ ہے کہ رہائشی اس کے کیسے ہیں مسلم یا نون مسلم اگر رہائشی مسلم ہیں اکثریت تو یہ کہلائے گا مسلم سٹیٹ جیسے اگر آپ کا پاکستان ہے نام کو تو کہہ ہی سکتے ہیں نا کم سے کم مسئلے سیکھنے کے لئے تو مانی سکتے ہیں باقی اور حرکتیں ان لوگوں کی نا ہوں مسلمانوں والی وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ جو مسلم سٹیٹ ہے شریعت نے مسلمان کے بازار کو اہمیت دی ہے بازار کو عربی زمان میں کہتے ہیں سوق سین واؤ قاف دو نکتوں والا قاف سوق سوق المسلم مسلمانوں کا بازار شریعت اس بازار کو جو مسلمانوں کا بازار ہے اس اہدوار سے اہمیت دیتی ہے کہ اگر آپ مثلا فرض کہیں یہاں پہ اگر کوئی گوشت مارکٹ ہو ٹھیک ہے یا جس علاقے میں بھی آپ رہتی ہیں گوشت مارکٹ ہو اب آپ گئی گوشت لینے آپ نے دیکھا بکرا ٹنگا ہوئے اب کوئی آپ سے پوچھے کہ جی آپ کے سامنے زبا ہوا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو قبلہ رکھ کر کے زبا کیا گیا ہے آپ نے سنا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے زبا کیا گیا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ زبا کیسے ہوئے جب پتہ ہی نہیں زبا کیسے ہوئے تو تو آپ کے لئے پاک حلال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تیم ہونا چاہیے کہ یہ شرعی طریقے سے زبا ہوا ہے یہ ثابت ہونا چاہیے آپ کے لئے اب یہ ثبوت آپ کو کیسے ملے گا مارکٹ میں کھڑی ہیں گوشت کے درمیان چاروں طرف گوشت بکرے لٹکے ہیں آپ حیران و پریشان کھڑی ہیں کہ کون سا اٹھنوں اور کون سا نالوں کس سے اٹھاؤں اور کس سے نہ اٹھاؤں کیوں اس لئے کہ آپ کو تو کسی کا بھی نہیں پتا ہے سب آپ کے لئے ایک جیسے ہیں اننون بکرے کہ ان کا زبیہ کیسے ہوا ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے بازار سے لے رہے ہیں تو اس مسلمانوں کے بازار کو سمجھیں ایک علامت بنایا ہے اس بات کا کہ یہ مسلمان اگر کھانے کے لئے بیچ رہے ہیں تو یہ حلال ہی ہے لہذا پھر آپ کو وہاں جا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں کون سا کسی بھی بکرے سے اٹھا لیں آپ جو پسند آئے جو اچھا لگ رہا ہو اس سے جا کے گوشت خرید لیں تو سوق مسلم ایک چیز یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو مسلمانوں کے بازار سے آپ گوشت لے کر آئیں گے یہ گوشت آپ کے لئے البتہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ لٹکا کا یہ بکرا ہے کتا نہیں یہ تیم ہونا چاہیے یہ جو شرائط کے ساتھ زبا ہوا ہے یا نہیں ہوا سوق مسلم اس حصے کو کور کرتا ہے سوق مسلم جس چیز کو پروٹیکشن دیتا ہے جس پارٹ کو وہ ہے تذکیہ زبا آیا زب جو ہے اس کا یہ شرعی طریقے سے ہوا ہے یا نہیں ہے شرائط کے ساتھ زبا ہوا ہے یہ شرائط کے ساتھ زبا نہیں ہوا سوق مسلم اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اور کہے گا کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ شرعی طریقے سے زبا ہوا ہے اما شرعی طریقے سے زبا کیا ہوا ہے یہ سوق مسلم اس کو ثابت نہیں کرتا لہذا یہ الگ سے ہمارے لئے ثابت ہونا چاہیے یہ جو ٹنگا ہوا یہ بکرا یہ درست اور پھر سوق مسلم آپ کو فائدہ پہنچائے گا یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گے کہ یہ بکرا اور شرعی طریقے سے زبا ہوا تو آپ کے لئے کھانا حلال ہو جائے گا یہ ایک ہے سوق مسلم ایک اور اس سے ملتی جو چیز ہے وہ ہے ید مسلم ید کس کو کہتے ہیں ید اللہ ہاتھ کو درست ید مسلم یعنی مسلمانوں کا ہاتھ اس ید مسلم کو بھی شریعت علامت بناتی ہے اس بات کے لئے کہ اگر آپ کو کوئی مسلمان گوشت دے رہا ہے اب بادار سے نہیں لے کر رہے ہیں آپ کے پڑوسر نے لاکہ مثلا یہ اکیئی کا گوشت ہے درست اب یہ کیونکہ مسلمان کے ہاتھ سے آپ کو مل رہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی تذکیہ شدہ ہے یعنی اس کو صحیح طریقے سے زبا کیا گیا تو ید مسلم پرائیوٹ سیکٹر پر اور سوکے مسلم بازار کے سیکٹر پر یہ دو علامتیں بنتی ہیں اس بات کی کہ یہ شرعی طریقے سے زبا شدہ ہے لہذا آپ اس اعتبار سے شک نہ کریں اس کے زبیہ ہونے میں شک نہ کریں ید مسلم اور سوکے مسلم یہاں پر آ کے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا لیکن وہی والی بات ہے دوسرا جو اس کا ایریا ہے کہ یہ آیا بکرہ ہے یا کتہ ہے وہ آپ کو خود تیہ کرنا ہے علامہ جس وجہ سے بھی کرائن کی وجہ سے آپ کو اتمنان ہو گئے کہ یہ بکرہ ہی ہے اس کے سائز کی وجہ سے آپ کو اتمنان ہو گئے اتنا موڑا کتہ کہاں سے آئے گا بلا سے وہ کافی آپ کے لئے ہے اقلائی کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ آپ کے لئے کافی ہے کہ یہ بکرہ ہے مثلا آپ نے دیکھا شریف بھی پڑی یہ دم کیوں پیچھے آپ کو باز ہوگا تو تھا نا اس کے تھوڑے بال لگے ہوئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میچ کرنے ہیں آپ کو اتمنان ہو گئے ٹھیک ہے یہ اسی اسی بکرے کا سار یہ والا ہے تو یہ بکرہ ہی ہوگا نا پھر کتہ سے ہوگا حالت کسی ہی طریقے سے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں پس سوق مسلم آپ کو بینیفٹ دے گا اور ید مسلم آپ کو بینیفٹ دے گا اگر آپ اچھے چلیں ہم مسئلے کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ دیکھیں کیا کس حد تک تاکہ بہت زیادہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں مسئلہ کیا ہے جناب فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گوشت چربی اور چملہ کہ جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ ایسے حیوان کا ہے کہ جس کو شریعت کے طریقے پر زبا کیا گیا ہے پاک ہے یہ ابھی حلالیت کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا حلال بھی ہے ابھی صرف پاک کی بات کہ پاک ہونے کے لئے احتمال کافی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کس کی کتنی معلومات ہیں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ پرانے چہرے ہیں ان کے اندر ایک مکس چارٹ میرے سامنے موجود ہے تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ احتمال و ذن و یقین اس کو آپ لوگ کتنا پہچانتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں احتمال کسے کہتے ہیں خوب جی عرض خدمت یہ ہے کہ کسی بچے کو بخار ہو جائے درست کیسے پتا چلتے ہیں ہمیں بخار ہو گیا گرم لگ رہا تھا کتنا بخار ہے کیسے پتا چلتے ہیں آپ تھرمومیٹر لگاتے ہیں تو تھرمومیٹر آپ کو بتا دیتا ہے اس کو جی سو بخار ہے ایک سو ایک بخار ہے ایک سو دو بخار ہے لگ رہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں درست تو ہمارے پاس ایک عالی ہے کہ جس کے ذریعے آپ بخار کو ناب سکتے ہیں کہ کتنا ہے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے یہ جو آپ کا دل ہے جو دل نادان درست اس کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں ہوتی ہیں منتظر ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کوئی ہمارے پاس اس کے لئے عالی نہیں ہے کہ آپ دل میں وہ عالی ڈالیں تو آپ کو پتا چلتے کہ آپ کا دل اس کے لئے کس کیفیت میں ہے ورنہ تو بہت سے راز کھل جائیں درست ہمارے پاس لیکن شریعت نے اس دل کی مختلف کیفیتوں کے اعتبار سے یا نفس کی مختلف کیفیتوں کے اعتبار سے کچھ احکام بیان کی ہیں ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں درست گھڑی آپ کے سامنے پونے پانچ ہو رہے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے تو کیا جواب ہوگا آپ لوگا اب آپ کمرے میں بیٹھے ہونا آپ کو آسمان تو نظر نہیں آرہا میں آپ کو دلیلیں پیش کروں کہ نہیں جی اس وقت رات ہے تو آپ مانیں گے میری بات نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گی اس لیے کہ آپ کا نفس نفس سے مطمئنہ ہے اس وقت وہ اس لیول پر ہے کہ میری کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ گویا آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگرچہ نظر نہیں آرہا لیکن آپ گویا آپ دیکھ رہی ہیں اس کو اگرچہ نظر نہیں آرہا ہے لیکن آپ کے لیے اتنا کلیر ہے جس کو کہتے ہیں کریسٹل کلیر ہے یہ چیز آپ کے لیے کہ یہ اس وقت دن ہی ہے یہ جتنی بھی دلیلیں بول رہے ہیں سب اہم ہی ہیں درست اس کو کہتے ہیں یقین ہنڈرڈ پرسنٹ شیورٹی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کا نفس اتنا متمین ہو اتنا کانے ہو میں متمین کا لفظ ابھی خاص وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں اتنا کانے ہو کہ اس کے اگینس جو امکان دیا جا رہا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یقین درست اب مجھے بہت اگزیکلی یاد دی ہے واقعہ آگر حکیم کا مجھے کچھ ہلکا سا یاد آ رہا ہے کسی مشتہد کا واقعہ ہے جو اپنے زمانے کے عالم تھے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان کا فتوہ یہ تھا کہ اصول آپ آج بھی دیکھیں آگر خوئی کتابی ایسی ہے کہ اصول دین میں تقلید کافی نہیں ہے بلکہ دلیل سے انسان کو ثابت کرنا ہے اصول دین کو دلیل ہونی چاہیے دلیل کے ذریعے یقین حاصل کریں تو ان کا فتوہ بھی اسی ٹائم کا تھا کہ یقین دلیل کی بیس پر ہو ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے کسی کھیٹ سے گزر رہے تھے کوئی کسان دہاتی کام کر رہا تھا کھیٹ میں بیلچا لے کر وہ رک گئے پوچھا ان سے بھئی تم کس کی تقلید کرتے ہو انہوں نے انہی کا نام لیا یہ پہچانتا تو نہیں تھا لیکن نام ہی نہیں کل لیا کہ اچھا تم ان کے مقللد ہو یہ بتاؤ کہ اللہ ہے رہا ہے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اب وہ پریشان وہ تو دھیاتی آدمی تھا اس کو کیا دلیل ہوگی اس کے پاس کہ اگر فرص کوئی تمہیں آکے کہ اللہ نہیں ہے تو کیا کرو گے تم کہ میں اسی بیلچے سے اس کا سر پھار دوں گا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا یقین بھی ہو سکتے کہ بغیر دلیل کہ وہ اتنی یقین پر ہو کہ بیلچے سے سر پھارنے کے لیے تیار ہے اور اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے جو میں نے سنا ہوئے یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے سنا ہوئے تو انہوں نے اپنا نظریہ چینج کر دیا تو یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اتنا اس کا نفس اور اس کا ذہن کانے ہو کسی مطلب کے اوپر کہ پھر اگینس میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو کہتے ہیں یقین کہ اگر ہم پرسنٹیج میں اگر آپ وہاں ہیں کیونکہ ہنڈرڈ سے تو اوپر کچھ بھی نہیں ہنڈرڈ کا مطلب ہے آپ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ کسی چیز کے بارے میں آپ کی شیورٹی اس کو کہتے ہیں یقین درست ہنڈرڈ سے آپ نیچے آنا شروع کریں تو ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ ہی نکلے گا ہنڈرڈ سے جیسے آپ نیچے آنا شروع کریں گے فرص کہیں آپ ایک فیسر نیچے آگے ایک سیڑھی نیچے آگے تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ اس کے اگینس میں جو امکان ہے وہ ایک سیڑھی اوپر چڑے گا ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا بطر فرص کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں رات ہے آپ کہہ رہی ہیں دن ہے حالان میں نے ایسی دلیلیں پیش کی کہ آپ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہوگئی درست اور ایک پر پانچ پیزد آپ کے ذہن میں یہ بات آگے کہیں سر صحیح نہ بول رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یقین پہ تو نہیں آپ آپ آگئیں نائنٹی فائی پرسنٹ پر تو باقی پانچ پرسنٹ یہ پانچ پرسنٹ جو اگینس میں جو امکان تھے اس کے خاتے میں چلا جائے گا یعنی نائنٹی فائی پرسنٹ آپ آپ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات ہے لیکن پانچ فیصد امکان آپ کے دماغ میں پیدا ہوگئے کہ ہو سکتے دن ہی ہوں اے سوری اُلٹا نائنٹی فائی پرسنٹ آپ نفس کہہ رہے کہ دن ہے لیکن پانچ فیصد آپ کے ذہن میں یا آپ کے نفس میں دن کا بھی رات کا بھی امکان میں نے ڈال دیا اب جتنا جتنا وہ وہ وہاں سے کم ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ یہاں سے بڑھتا جائے کیونکہ ہمیں ہنڈرڈ چاہیے فگر ہمارا ہنڈرڈ پہ منا چاہیے درست ہنڈرڈ پرسنٹ تو ہوگی یقین اب ہنڈرڈ سے جتنا جتنا نیچے آتا جائے گا ففٹی تک تو ففٹی ون ٹو نائٹی نائن اس کو ففٹی اسطلاح کیا جاتا ہے زن یا گمان ٹھیک ہے ففرز کریں آپ ایٹی پہ کھڑی ایٹی پرسنٹ پہ اگر یہاں پر ایٹی پرسنٹ ہے تو یہاں کتنا ہوگا دن ایٹی پرسنٹ ہے اگر آپ نفس کہہ رہا ایٹی پرسنٹ تو رات کا امکان جتنا جتنا یہ نیچے آتا جائے گا اتنا اتنا وہ اوپر چلتا جائے ایک مضال آئے گا اگر آپ دل کہہ رہے کہ دن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا 49% آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ رات ہے لیکن ابھی بھی اس کا پہلو زیادہ ہے اس کا سائیڈ جھکی ہوئی ہے یہ تو یہ ساری کہلاتی ہے 50 50 پہ آپ آجائیں اس کو کہتے ہیں شک شک ہو گئے نماز میں بھی شکیات کی بات آتی ہے شک یعنی 50% یعنی بالکل اگر آپ کے دل کو تو کٹا جائے تو آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہوگا دن اور آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہوگا کسی طرف جھکاؤ موجود نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں شک اور یہ جو نیچے والے امکانات ہیں تل 1% تو یہ ہو جائے گا احتمال دروست جی اس کو کہتے ہیں احتمال پس زن اور احتمال ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے ایک چیز کا زن اگر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کسی چیز کا احتمال بھی چل رہا ہوگا یہ احتمال مثلا فرد دن پر چل رہے تھے اور رات کا احتمال تھا فرد کریں چلتے 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 رات آپ کی ذنی ہوگئی تو دن آپ کا احتمال ہو جائے گا درست اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ کئی جگہ پر صرف میں ابھی جب یہ طہارت کی بات آئی کہ یقین ہو جائے آپ کو یعنی سمجھیں 97 98 99 مثلا اس کو بھی ایک خاص نام دیا اگر یہ زن ہے گمان ہے لیکن یہ بہت قوی قسم کا اور مضبوط قسم کا زن گمان ہے کہ جو یقین کو ٹچ کر رہے گویا تو اس کو اتمنان کہا جاتا ہے یہ اتمنان ہے عام طور پر یقین اور اتمنان ایک ہی حکم رکھتے ہیں اس سے نیچے کا ہو تو وہ زن کا حکم رکھتا ہے ورنہ اتمنان کا حکم وہ یقین والا حکم ہے تقریبا 98 99 پرسن موارد میں ایک دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر شریعت کہتے کہ نہیں جب تک یقین 100 پرسن والا نہیں ہے اس وقت تک ڈال نہیں کلے گی وہ 100 پرسن پر آگے تو بات بنے گی اس میں اتمنان نہیں چلتا درست اب یہاں تک اگر سمجھ میں آگیا تو اب ہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں آگا کیا کہہ رہے ہیں آگا فرماتے ہیں کہ اگر گوست چربی اور چمڑا جو آپ کو ملا ہے شریع طریقے سے زبا کیا گیا تھا یقین نہیں گمان بھی نہیں صرف امکان 20-30 پرسن آپ کو بلاخر کسی وجہ سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسے جانور کا ہے جس کو شریع طریقے سے زبا کیا گیا ہو گا درست تو یہ گوشت یہ چربی اور یہ چمڑا آپ کے لیے پاک ہیں پاک ہونے کا مطلب یہ کہ گیلا ہاتھ آپ کا ٹچ ہوتا تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا ابھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ ایک بات ہے اس چمڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک دوسری بات ہے ابھی صرف بات ہماری ہو رہی ہے تحارت و نجاست کے اعتبار سے کہ ایسا گوشت چربی اور چمڑا اچھا اب یہ آپ کو کہیں سے بھی مل رہا ہو اس میں شرط نہیں ہے کہ مسلمان سے ملے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان وں کیا گیا ہو درست تو یہ آپ کے لئے پاک ہے یعنی تحارت کے اعتبار سے یہ آپ کے لئے پاک ہے پھر وہی بات کہ ابھی اس میں نماز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو ٹچ ہوتا ہے یا پسین یا مثلا ہینڈ بیگ ہوتے خواتین کے کوئی چملے کا بیگ ہو کسی جانور کے چملے کا اور آپ کو احتمال بھی آپ اس بات کا دیں کہ یہ ایسے جانور کا ہوگا جس کو شہری طریقے سے زبا کیا گیا ہے لہذا اگر گیلے ہاتھ سے آپ اس بیگ کو ٹچ کرتی ہیں اٹھاتی ہیں رکھتی ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا یا اس بیگ میں اگر وہ بیگ گیلہ ہوگیا گیلہ ہاتھ آپ کے کپڑوں کو لگ گئی تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوگے ان کپڑوں میں جو چملے کے بیگ سے ٹچ ہونے کی وجہ سے نجس ہوا ہے جس میں آپ کو احتمال تھا کہ یہ شہری طریقے سے زبا شدہ جانور کا ہو اس کپڑے میں آپ نماز بھی پڑ سکتے ہیں چملے میں پڑ سکتے نہیں پڑ سکتے وہ بھی نہیں آیا مسئلہ لیکن اس کپڑے میں جو اس سے ٹچ ہونے کی وجہ سے جس کے اوپر گلاہ ہٹ آئی ہے تو کیونکہ وہ پاک مان رہے ہم اس کو لہذا آپ کا لباس نجیس نہیں ہوا تو آپ اس میں نماز پڑ سکتے ہیں درست جی یہ ایک چیز پھر فرماتے ہیں کہ اب اگلا سٹیپ اس میں یہ لے کر آئے ہیں کہ یہ گوش چربی اور چمڑا یا تو آپ کو کسی کافر نے لاکھے دیا گوش لاکھے دیا یعنی آپ نے کسی مسلمان سے لیا ہے لیکن آپ کو مسئلہ دبائی میں بہت پیش آتا ہے آپ گوش جس سے لے رہی ہیں مسلم ہے مسلمان کا سٹور ہے مگر آپ معلوم ہے یہ مسلم برازیل سے بنگو آیا ہوئے چکن جو کافر ملک ہے یعنی مسلمان نے کسی کافر سے لیا ہے یا کافر کافر کے ہاتھ سے گوشت آپ تک پہنچ رہے یا دائریکٹ لی یا انڈائریک لی کے درمیان میں مسلمان واسطہ بن رہے لیکن یہ جا رہا کافر کی طرف بلو فرنٹ پر آپ کے مسلم ہیں جس سے آپ لے رہی ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن یہ مسلمان نے کافر سے لے کر آپ کو دیا ہے سمجھ رہی تحقیق نہیں کی ہے کہ کس جانور کا ہے ایسے جانور کا جس کو شریعت طریقے سے زبا کیا گیا ہے یا نہیں کسی مردار جانور کے ایسی کوئی تحقیق اس نے نہیں کی کافر میں تو اس کی ضرورت نہیں آپ کافر سے لے رہے ہیں لیکن جب آپ مسلمان سے بھی لے رہے ہیں کہ جو کافر سے لاکر آپ کو دے رہے تو اس مسلمان نے جو درمیان میں ہے یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ ایسے جانور کا گوشت ہے جس کو شریعت طریقے سے زبا کیا گیا ہے یا ایسے جانور کا نہیں ہے اس تحقیق کے بغیر ہی وہ گوشت کافر سے لے کر آپ کو پکڑا دیا درست تو اس صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ اس گوشت اور چربی کو کھانا حرام سمجھ میں آرہی بات درست یہ کچھ نقشہ بنا دوں جی کھانا حرام ہے ہے رہ گیا تھا نہیں کیونکہ یہ پیشے کافر ہے یہ مسلم بھی فائدہ نہیں پہنچ آئے گا اب 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 اس پہ رہے اب 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 در ادھر چلا ہمارے آپ لوگ کافر ڈائریکٹ لا کر دے یہ مسئلہ کس گوشت چربی چمڑا اس میں سے کوئی بھی چیز کافر نے ڈائریکٹ لا کر آپ دیئے یا آپ کو لا کے دینے والا مسلم ہے مگر اس مسلم نے کافر سے لیے اور پھر لا کر آپ دیئے ٹھیک ہے پس آپ کے اور اس کافر کے درمیان واسطہ یہ مسلمان ہے مطلب مسلمان اس نے تحقیق کیے بغیر یہ گوشت لا کے دیا آپ کو تحقیق کس چیز کی کرے تحقیق یہ کرے کہ یہ آیا شرعی طریقے سے زبا ہونے والے جانور کا ہے یا شرعی طریقے سے زبا نہ ہونے والے جانور کا ہے یہ معلومات کیے بغیر آنکھیں مند کی کھانا حرام ہے یعنی ایسے گوشت اور شربی کو آپ نہیں کھا سکتے لہذا فرض کریں اگر ابھی ہم سوکے مسلم کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں مطلب فرض کریں آپ کے محلے میں کوئی دکان ہے جو باہر کے ملک سے گوشت منگوا کے امپورٹ کر رہا ہے گوشت اور لا کے آپ کو دے رہے اور جس ملک سے امپورٹ کر رہے وہ کافر ملک ہے اور پاکستان ماشاءاللہ یہاں کتے کا گوشت ملتا ہے یہاں پہ سور کا گوشت بکتا گدے کا گوشت یہاں بکتا ہے ماشاءاللہ چوہوں کا کیوان یہاں بکتا ہے تو یہاں تو کوئی پوچھنے والی نہیں لہذا اس مسلمان کے بارے میں اس کے بغیر تحقیق کی اٹھایا وہاں سے منگوایا اب کس چیز کا گوشت ہے کیا ہے کیا نہیں لاکہ آپ مارکٹ میں فلوٹ کر دیا اب آپ اس کی دکان پر گئیں آپ کو معلوم ہے لے تو مسلمان سے رہی ہیں لیکن مسلمان کافر سے لے کر کھا سکتا لیکن چمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے درست یہاں تک کلیر ہوگی بات اب تیسر سٹیپ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے بازار سے گوشت لے گوشت چربیہ چمرہ درست یا ایسے مسلمان سے لے جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کسی کافر سے لیا یا نہیں یا ایسے مسلمان سے لے جس کے بارے میں آپ احتمال دیتی ہوں اب دیکھیں یہ ایک مرحلہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے سخت ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا نا اب یہ گوشت چربی اور چمرہ آپ نے لیا ہے مسلمان وں سے مسلمان کے بازار سے ٹھیک ہے کہ یہ مسلمان کے جو بازار سے لیا وہ کہیں اور سے نہیں لے کر آیا یعنی اس کے پیچھے کافر نہیں ہے کوئی ڈائریکٹ اس خود ہی بیجتا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ یہ باہر سے بھی مغواتا ہے لیکن نہیں معلوم کہ کہاں سے منگ وائے اس نے کافر سے لیا یا غیر کافر سے لیا لیکن آپ مسلم سے لے رہے ہیں ان دو صورتوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گوشت حلال پاک بھی ہے حلال بھی ہے اور چمڑا بھی اسی طرح پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے گوشت اور چربی دونوں تیسری سرو جو انہوں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلم سے لیا ہے لیکن اس مسلم نے کافر سے لیا ہے پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ مسلم نے جو کافر سے لیا ہے تو اس مسلمان نے تحقیق نہیں کی صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کافر جو مسلمان سے لے رہا ہے آپ صرف احتمال بھی اگر دیں کس بات کا احتمال دیں احتمال دیں کہ اس نے تحقیق کی ہوگی تحقیق کی ہوگی یعنی کیا کہ اس نے کنفرم کیا ہوگا کہ یہ تذکیہ شدہ جانور کا ہے تذکیہ شدہ یعنی جس تذکیہ ہونے کا یہ جو تحقیق کرے وہ تحقیق یقینی ہونی چاہیے یعنی اس نے ثابت کیا ہوگا تیہ کیا ہوگا کہ یہ جانور تذکیہ شدہ ہے جس کا گوشت میں آگے بیچ رہا ہوں لیکن آپ کو چیز چاہیے یہ جو اس نے تیہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کو یہ بھی ہوشنی ہوتی کہ خود کیا کھا رہے آپ احتمال ہی نہیں دیتی کہ اس نے کچھ تحقیقات کی ہوں گی لیکن ایک مرتبہ ہوتا کہ نہیں آپ لمبی داری ٹوپی پہنی ہوئی ہے ٹکھنے سے اوپر چلوار ہے ہاتھ میں تسبیح ہے تو کم سے کم انسان احتمال تو دے سکتا کہ معلومات کرنے کے بعد دے رہا ہوگا تو یہ احتمال اگر دیا جائے اس مسلمان کے بارے میں کہ جو کافر سے لے کے آپ کو بیچ رہا ہے یہی ایک چیز ہے جو دبائی وغیرہ کے لوگوں کی مشکل کو حل کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ برازیلین چکن بہت زیادہ آتا ہے باہر کے ملکوں سے لیکن اگر یہ احتمال نہ ہوگی ہم تو مسلمان سے لے رہے ہیں مثلا اگر احتمال ہی نہ ہو کہ اس نے تحقیر کی ہوگی تو کہانی ختم ہوگی لیکن اگر اتنا بھی احتمال اچھا وہاں پر یہ احتمال بن بھی جاتے ہیں اس کی وجہ کی ہے ملکی قوانی وہاں کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں بن سکتے یعنی بلاخر یہ کہنا بھی مشکل ہے اس لئے کہ کوئی قانون نہیں ہمارا ایک کی قانون ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے لیکن وہاں کی مشکل یہ ہے کہ ان کی قوانی سخت ہے ان چیزوں میں خاص طور پر سننی حضرات بعض چیزوں میں ہم شیعوں سے زیادہ سکھ ہیں لہذا وہ ان چیزوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں لہذا جب قانون طور پہ بھی اور فقی طور پہ بھی ان چیزوں میں ہم سے زیادہ حساس ہیں بلا خیر انسان احتمال تو دے سکتا ہے اس بات کا یہ بلا خیر اتنے سخت ملک پہ پتا چل جائے تو اس کی دکھان ہی بند کر دیں اس کا سارا کاروبار بند کر دیں جو ہے آسمان سے زمین پر آجائے کسی کو بھی شوق نہیں آسمان سے زمین پر آنے کا وہاں پر ایک ہزار درم کے چالان کے پیچھے لوگ قانون پسند ہو جاتے ہیں تو جہاں پر اس کا پورا کاروبار ختم ہو رہا ہوگا تو وہاں تو زیادہ احتیاط کرے گا احتمال بارحال دے دیتے اس بات کا اس نے معلومات کر کے اس گوشت کو منگوایا ہوگا تو جہاں پر بھی یہ احتمال آگیا اس مسلمان کے بارے میں جو کافر سے منگوا رہا ہے کہ یہ گوشت تذکیہ شدہ گوشت ہوگا شریع طریقے سے زبست شدہ گوشت ہوگا وہی پر شریعت آپ کے لئے ایک سہولت کی خائل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں اس گوشت کو بھی کھا جا سکتا ہے درست ایک شرط لگائی ہے آغاز شستانی نے اس گوشت کے بارے میں جو آپ مسلمان سے لے رہے ہیں چاہے اس نے کہیں اور سے لیا ہو وہ ایک شرط لگائی ہے وہ پاکستان نے دیکھا انہوں نے اس لئے شرط لگا کو دے تو وہ ایسا تصرف کر رہا ہو اس میں جو حلال گوشت کے ساتھ مقصود ہوتا ہے مثلا آپ کو کھانے کے لئے دے رہا ہوں ایک مرتبہ فرض کریں ایک مسلمان آیا آپ کے پاس آکے کہ آج تمہ نے کتہ پالا ہوئے گوشت کتے کو ڈال دو تو یہ مسلمان سے لینا فائدہ نہیں پہنچ آئے گا آپ کہیں اس نے تو کتے کے لئے دے ہم خود کیوں نہ کھا گئے یہاں پر فائدہ نہیں پہنچ آگر وہ کھانے کے لئے آپ کو کھانے کے لئے دے ایک مسلمان تو پھر وہ آپ کو بینیفٹ دے گا تذکیہ اس کا خود مسلم کی وجہ سے یا سوک مسلم کی وجہ سے اس کے تذکیہ کو ثابت کر سکتے لیکن اگر وہ کھانے کے لئے دی نہیں رہا آپ کو دی رہا کے مطلب یہ گوشت چینوں کو ڈال دو یہ گوشت کو ڈال دو اس قسم کے تصرف پار کے لئے جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص نہیں کتوں کو ڈال لئے کوئی تذکیہ شدہ جانور ہونا ضرور نہیں ایک مردار کا گوشت اٹھا کے آپ نے کتے کو کھلا دی تو کون ساتھ مان ٹوٹے گا کچھ نہیں ہوگا کتے کا بھلا ہو جائے گا تو یہ مخصوص نہیں ہے حلال گوشت کے ساتھ لیکن آپ کو جو کھانے کے لئے دی رہا ایک مسلمان تو آپ کا کھانا مخصوص ہے حلال گوشت کے ساتھ لہذا پھر آپ کو یہ بینفٹ جو یاد مسلم وغیرہ کے ہیں مل جائیں گے